اسلام علیکم ٹرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ صاحب آئی ہاپ کہ آپ لوگ صاحب اچھے سے ہوں گے تو آج ہم نے یہ 2-3 ائر بی بی کٹ جھبلا سٹائل فروک ریڈی کیا ہے اور یہ ہم نے کٹ پیس میں سے ریڈی کیا ہے تو آئیے چل کے ہم اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے لان فیبرک یوز کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بیک کی کٹنگ کریں گے تو بیک کی کٹنگ کے لیے جو لیندھ لی ہے وہ ہم نے 15 انجز لی ہے اور جو ورد لی ہے وہ ہم نے 20 انجز لی ہے اس کو ہم نے ڈبل فول کر لیا ہے 5 انجز کا میں اس پہ شالڈر کا نشان لگاؤں گی اور 1 انجز میں اس کے آر مول کی کٹنگ کروں گی 7 انجز میں اس کے چیز سائز رکھوں گی اور اس کو اس طریقے سے کروس میں کٹنگ کر لیں گے ہم 1 انجز کا ہم نے اس میں نیچے سے گلائی دینی ہے اور باقی کا یہ ہمارا بیک والا پیس ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی فرنٹ والے پیس کی کٹنگ کرنی ہے فرنٹ کے لیے ہم نے 3 سے 4 انجز کا ایکسٹرا پیس لینا ہے تو یہاں میں نے 23 انجز اس کی ورد لی ہے اور 15 انجز میں نے اس کی لیند لی ہے اب یہاں جو ہم نے بیک والی کٹنگ کی تھی تو ہماری جو فرنٹ والی اوپن سائیڈ ہے ہم نے ان دونوں کو رکھ کے اور سیم اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور جو ہماری بند سائیڈ تھی وہاں سے ہم نے چھوڑ کے اس کو کٹ لگا لینے ہیں تقریباً 3 انجز کا یہ میرے پاس ایکسٹرا آیا ہے یہاں سے کپڑا تو میں نے یہاں پہ کٹ لگا لی ہے اب ہم یوک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یوک کی لیند میں نے 5 انجز لی ہے اور ورد 11 انجز لی ہے تو یہاں پہ میں 4.5 انجز کا میں اس کا آرمول کا نشان لگا رہی ہوں اور 5 انجز کے میں نے یہاں پہ شولڈر کو کٹ کیا ہے تو ان دونوں کو میں نے کٹ کرنے کے بعد اور اس کو بھی رکھ کے نیک کی کٹنگ کر لینی ہے 2 انجز دیپ لی ہے میں نے 2 انجز اس کی وٹ لی ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ جو پیک والا یوک کپی سے اس کو الگ کر لینا ہے اور اس کی بٹن پلیکٹ ہم نے کٹ کر لینا ہے یعنی بیچ میں سے ہم نے اس کو دو کر لینا ہے اور 1.5 انچز کی ہم نے سٹریپ لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے ایک طرف سائیڈ جو ہے وہ ہم نے ہاف انچ باہر کو رکھ کے سٹیچ کرنی ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ ہم نے فل سٹیچ کرنی ہے اور یہاں پہ سٹیچ ہو چکی تھی تو میں نے ایک نیچے بھی چھوٹی سی سلائل لگا لی تاکہ یہ ہمارے یوک پیس الگ الگ نہ ہوں اب جو ہمارا بیک والا پیس تنہ ہم نے اس کو یہ یوک پہ رکھ کے اور سٹیچ لگا لینی ہے تو یہ سمپل جبلہ سمر کے نہیں بہت بیسٹ رہتے ہیں بچوں کے لحاظ سے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے فرنٹ والے پیس کو لینا ہے فرنٹ والے پیس کو ہم نے کھولنا ہے اور اس کے اندر ہم نے فور پلیٹس دال دینی ہے جیسے کہ میں نے نشان لگائے تھے جس طرف سے آپ نے اسی طرف سے پلیٹ دو اٹھانی ہے ایک میں نے یہاں سے اٹھائی اور ایک میں نے یہاں سے اور دو میں نے یہاں سے سائٹ سے اٹھائیں اور اس کو میں نے پین اپ کر لیا ہے اور پین اپ کرنے کے بعد میں اس میں یوک کو اپنے اٹیچ کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سمپل سٹیچ لگا دی ہے اور یہ دیکھیں میری پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے جو یوک کے اوپر ہم نے یہ لیس لگا رہی ہے فلاور والی اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور نیچے سے جیسے ہم نے بیک والے پیس کو کٹ کیا تھا تھوڑی سی گلائی کی تھی اس کی بھی ہم اسی طریقے سے گلائی کر لیں گے اور اس کو سٹیچ لگا لیں گے اور سٹیچ کے اوپر ہی ہم نے لیس کو اٹیچ کر لینا ہے تو یہاں بھی میں یہ فلاور والی لیس اٹیچ کر رہی ہوں آپ سمپل بھی اس کو مور سکتے ہیں فولڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کی شولڈر لائن کو جوائن کر لینا ہے دونوں کو رکھ کے ہم نے یہاں پہ سٹیچ لگا لینی ہے تو یہ ہماری سٹیچ بھی لگ چکی ہے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اور جو ہمارے آرمول ہیں وہاں پہ ہم نے لیس لگانی ہے اسی طریقے سے پہلے آپ نے ایک سٹیچ میں لیس لگا لینی ہے پھر دوسری آپ نے سٹیچ میں اس میں ایکسٹرا پٹی لے کے اور وہ لگانی ہے تاکہ ہمارے بیبی کے یہ کبھی لیس نہ چپتی بھی ہے تو اس طریقے سے بیبی کے لیس چپے گی نہیں اور ایزیلی رہے گا تو یہاں پہ میں نے پٹی لگا لی تھی ہم اس میں سمال کٹس لگا گے اور اس کو فول فول کر دوں گی جب ہم اس کو فول فول کریں گے تو لیس باہر کی طرف ہماری آ جائے گی اس طریقے سے فول کیا اور یہاں پہ ہم نے دونوں سائٹ پہ سٹیچ لگا لینی ہے اب ہم نیکی پٹی بھی اسی طریقے سے ریڈی کریں گے نیکی پٹی کے نئے بھی میں نے کروس فیبرک لیا ہے 1.5 انچز کا اور لیس نیک کے اوپر ہم نے لیس نہیں لگانی صرف ہم نے آر مول پہ لیس لگائی ہے تو سب کو میں سٹیچ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے یہ دیکھیں پورا ہمارا سٹیچ ہو چکا ہے پیچھے سائٹ بھی اور آگے سائٹ بھی پیچھے کو ہم یہاں پہ بٹن اٹیچ کر لیں گے آپ ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور ہک بھی لگا سکتے ہیں پیچھے والا بیک جو پارٹ تھا اس کو میں نے سمپل سٹیچ کر لیا ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس کی سائٹوں کو بند کر دینا ہے سائٹ ہم نے اسی طریقے سے سٹیچ کر لینے ہیں بیک پہ ہم نے یہاں پہ سمپل سٹیچ بٹن اٹیچ کیا ہے اور یہ ہماری کچھ فائنل لک تھی اس کے ساتھ میں نے یہ چھوٹا نیکر بھی ریڈی کیا تھا تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جائنگ فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی